اوزباللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست جتنے بھی چینل آنے گروہ پر سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہتا ہوں کہ سب دوست خرید سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیان تند رفتی مولا تعالیٰ فرمائے جناب علی آج میں ایک آپ کی نظر میں گندہ پیشکار رہا ہوں یہ گندہ کے ایسی ہے جو آدمی بنائے گا عمر بھر یاد رکھے گا کچھ نقصے ایسے تھے کہ میں نے اپنے واسطے خاص رکھے ہوئے تھے آستا آستا میں جناب کی خدمت میں دے رہا ہوں یہ گندہ بھی ایک بہت عام ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیشکار رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ گندہ بنانے والا ذرا گاور سے سمجھے سنیں جو بھی اس کے خیال سے اس کو بنائے بار بار جی ایسے کیا ہو گیا پھلاں ہو گیا پھر ایسے پریشان کرتے ہیں کہ آج یہ جیسے میں بتا رہا ہوں اس چیز کو سمجھے سجی سیاہ لینی ہے دو کلو سجی سیاہ اس کو کوٹ کر اس میں پانی تین چار کلو چار کلو پانی اس میں ڈال دیں کسی ڈنڈے کے ساتھ اس کو ہلا دیں اس کو راکھ دیں کسی محفوظ جگہ پھر اس کو راکھ دیں ایک دن چھوڑ کے اس کو پھر ہلانا ہے کسی ڈنڈے کے ساتھ تقریباً یہ پانچ میں چھوڑے دن اس کا مکتر لینا ہے مکتر لے کر اس کو علیدہ کپڑے سے پونڈ لینا پونڈ کے لیے آپ اس کو رکھنا ہے پھر شام کو اگر رکھیں تو صوبہ پھر اس کا مکتر لے جو پانی آپ نے سبجی سے مکتر لیا ہے اس سے کپڑے سے پونڈ کر اس کو رکھ دیں اگر شام کو تو صوبہ اس کا مکتر لے اگر صوبہ تو شام کو اس کا مکتر لے دیں اس مکتر کو آگ پر آستہ آستہ خوش کریں تو یہ ایک سجی کا نمک تیار ہو جائے گا سجی مصفہ ہوکے ساف ہوکے سجی سفید رنگ کا پورڈر آپ کے پاس آپ کو ملے گا تو یہ سجی آپ کے پاس ایک کلو مصفہ کی ہونے شاید تو نشادر پہلے میں بتا چکا ہوں کئی ویڈیو میں یہ نشادر کی آ چکی ہیں ان نشادروں میں ایک نشادر ایسا ہے جو میں نے بتایا تھا مطلب ایک سمندر جاگ اور گوڈانتی میں بنانا سب سے اعلیٰ اور بہترین کمال کا نشادر اگر اس کی کوئی اس کو سمجھنے والا کوئی ہو جو وہ نشادر بنائیں ایک پاؤ ایک پاؤ نشادر بنا کر آپ نے اس کو پیس لینا ہے پیس کر اس میں پانچ طولہ سرخ کائی اچھی کسام کے نشادر میں مکس کائی مکس کر کے جو سجی آپ نے ایک کلو مکتر کی کش کی پوڈر وہ آدھا سجی آدھا کلو نیچے بشا کر اوپر یہ نشادر جو ایک پاؤ ہے جس میں سرخ کائی شامل کی ہے یہ آدھا پاؤ اوپر اس کے بشا لینا ہے اس کے اوپر سو گرام سو گرام گندق آمل آسار چھوٹی چھوٹی ڈڑھی اس کے اوپر رکھ دیں اوپر پھر اس کے آپ نشادر دیں اس کے اوپر پھر آپ سجی دینے کے بعد اس کو بند گر کے پانچ کلو کی آپ نیاک دیں سرد ہونے سے اس کو کھل لیں آرام سے سجی اوپر سے نیچے سے الادہ کر لیں کہ سجی ہمیشہ یہ کام دیتی رہ گی اور یہ اعلی قسم کی سجی جو مصفح کی ہوئی تو نشادر کی کچھ گندق کے ساتھ ملے گا کچھ جو آسانی سے نشادر گندق سے اوپر اتارا جا سکے اس کو اتار لیں گندق محفوظ کر رہے یہ گندق ایک بات میں سوری کہ گندق پہلے رکھنے سے پہلے ایک دو بجاوی کو دودھ میں دے لینے چاہیے یہ گندق آپ کی بہت بہترین اچھی کوالٹی کی یہ تیار ہو جاتی ہے اس سے جو بھی آپ کام لیں گے وہ کام کرتی ہے پارے کی بیٹھا کی طرف ہی جاتی ہے رانگ کی طرف ہی جاتی ہے اور پارے کو تیار شرم بھی کرتی ہے یہ ایک اعلی قسم کی گندق ہے اس کو بنائیں بنا کر اس میں آپ فیدہ اٹھائیں اور کامیابی کی طرف جائیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو علام والے لوگ ہیں یہ گندق لازمی بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ گندق بہت اچھی اس کا ریزالٹ بہت اچھا آتا ہے یہ آج کے لئے نقصہ ہے میرے دوستوں کے لئے اور انشاءاللہ یہ بنائیں گے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر نقصہ اچھے سے اچھا دوں لیکن آج یہ گندق بہت اچھی ہے انشاءاللہ اس کو بنائیں ریزالٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اللہ حافظ سامنے ریزالٹ آج ریزالٹ ریزالٹ آپ کے